بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے آپ کے سامنے جو اب صورتحال اس وقت ہے آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں بلے کے نشان کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اب تک کی جو کاروائی سامنے آئی وہ تحریک انصاف کے خلاف جا رہی ہے بیریسٹر گور کا بڑا امپورٹنٹ بیان جو ہے وہ کہ بلہ ملے نہ ملے شکاست ان کا مقدر ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں جس طرح امید تھی کہ سپریم کورٹ سے درخواست واپس لی گئی وہاں اب معاملہ سپریم کورٹ میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ہوگا کیا بہرین میں ملاقاتوں کا نتیجہ بھی سامنے آئی کل دو بڑی ملاقاتیں وہاں ہوں آرمی چیپ بھی ملے اس کو اور ٹونی بلنکن ملا پھر پاکستان کروات کو ستر کروڑ ڈالر آئی ایم اف سے ملے اور اس کے بعد آج بہرین پہ بہت بڑا حملہ ہو گیا اور عمران خان کی بڑی اہم باتچیت بھی سامنے آئی یمن کے حوالے سے اب جو ضرورت محسوس کی جاری ہے پاکستان کا کیا معاملہ ہوگا یہ حالات کس طرف جائیں گے خان کی جو کیسز چال رہے ہیں یہ کس طرف جائیں گے لیکن سب سے پہلے میں بلے کے نشان پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں دوسرے بھی لگ میں تفصیل سے بات کریں گے قاضی فائز شریف ماف کیجے گا محضر کے ساتھ کافی نہیں پھیجے قاضی فائز صاحب کی عدالت میں آج جب یہ کیس شروع ہوا تو یہ بالکل وہ عمر خان کی ایک فلم تھی جس کی یاداشت بڑی کمزور ہوتی ہے فلم کا نام مجھے بھول گیا وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں لگتا ہے قاضی فائز کا یہی معاملہ تھا یاداشت ساتھ نہیں دے رہی تھی انہیں یہ نہیں سمجھا رہا تھا کہ نیاز اللہ نیازی چیف الیکشن کمیشنر تحریک انصاف کا ہے الیکشن کمیشن کا نہیں قاضی فائز نے جو شروعات کی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن نے اقدامات نہیں کیے انہوں نے جو اعتراضات لگائے کہ تحریک انصاف ہائی کورٹ میں اپیل میں کیوں گئی پھر ان کا اعتراض تھا کہ الیکشن کمیشنر کو ختم کرنے کی آپ نے بات کی ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے آپ اس کے خلاف کیوں ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ کتنے زیادہ امیدوار بلا مقابلہ کیسے جیت گئے پھر قاضی فائز کو جمہوریت یاد آئی پھر قاضی فائز نے چودہ جو درخواست گزار تھے ان کے بارے میں انہیں یاد آیا کہ یہ تحریک انصاف کے انہیں انصاف ملنا چاہیے پھر قاضی فائز کو عمران خان کی آپ کو پتہ ہے باقی معاملات بہت بھی یاد آ گیا اور اب جہاں ججز وقلا کھڑے ہیں قاضی صاحب یہ بھول گئی یہ کون سی مارت ہے الیکشن کمیشن کو دفاع کا حق کیوں نہیں دینا چاہیے قاضی فائز الیکشن کمیشن کے وکیل کا کام کر رہے تھے ججز کا کام کیس سننا ہے دلائل سننا ہے ساری زندگی ہم نہیں پڑا ہی سننا یہ سیکھا لیکن ججز سنتا ہے اس کا فیصلہ بولتا ہے یہاں قاضی وقلا سے زیادہ بول رہا تھا الیکشن کمیشن کی ترجمانی کر رہا تھا وکیل ویسے انہوں نے آئر کیا ہوا تھا سارے سوالات انٹرا پارٹی الیکشن کے پارٹی کے اقدامات سے متعلق وہ تمام اقدامات سوالات جو تھے وہ قاضی فائز جواب دے رہا تھا ہائی کورٹ میں کہتا ہے اپیل کیوں کیا ہائی کورٹ میں اپیل نہ کریں تو کیا ہندوستان کی دال میں جا کے اپیل کریں دو دن بلے کا نشان جاری ہونا ہے پشاور ہائی کورٹ کی وہ بات ہی نہیں مانتے قاضی کو یہ نہیں پتا کہ یہاں دو پارٹیاں بلا مقابلہ انٹرا پارٹیاں آل شریف ان کا پورا ٹبر اور ساری زدگی بلا بل زرداری ایک کاغذ کے ٹکڑے پر پوری پارٹی چلا رہے ہیں ان کے بلا مقابلہ سارے انتخابات ہوتے قاضی فائز جیساں کو یہ نہیں پتا کہ تحریک انصاف کا جو بلا مقابلہ متخب ہونا اسے بڑا عجیب لگتا ہے لیکن نون لے کے نوٹس اٹھا کے دیکھیں ساری تفصیل سامنے ان کو تو الیکشن کمیشنر بھی گھر کا سمدھی ہے اسحاق دار باپ بیٹی بھتیجہ بھائی ساری کی سارے بلا مقابلہ اکبر ایس بابر بانیان میں شامل ہی نہیں تحریک انصاف نے دوزار سولہ میں سے پارٹی سے نکالا ہے وہ رکن ہی نہیں اس کا تو حق ہی نہیں ہو بلہ لے سکی نہیں بلہ لینے کا شوق ہے تو کسی سپورٹس کی دکان میں جا کے لے لیں قاضی فائز کو پتہ نہیں تحریک انصاف اور پاکستان کی کروڑوں لوگ نظر کیوں نہیں آرہے اسے ایک اکبر ایس بابر نظر آرہے اسے انصاف دینا نظر آرہے اس کے حقوق نظر آرہے اب بلے کے مقابلے میں اس پر دیکھیں بار بار یہ دیگر نشانات بھی منایا جا رہے ہیں یہ دیگر پارٹیوں کو بھی میدان میں کھلا چھوڑ رہے ہیں حالانکہ واضح طور پر تحریک انصاف نے کہا ہوا ہے کہ ہماری کوئی دوسری برانچ نہیں پرویس کھٹا کو جو بلے باز کا نشان بلے باز کا نشان دے دی انہوں نے بیٹسمن کا نشان میں تھا یہ لوگ کنفیوز کرنے کے لئے شاید سو پچاس ووڈ مل جائیں اب اسی طرح ٹیکنو کریٹ مومنٹ کے وقار زکا کو یہ لے آئے اس کا دل چاہ رہا ہے بلہ لیلو چار دن پہلے رجسٹرڈ ہوا بلے کا شوکین نورین تو ایسی بچاری روتی ہے اس کے بھائی ابھی تک امید میں بلہ نہیں ملے گا اس وقت نواز شیل کوئی ویسے بلہ اگر شوک ہو تھوڑا سونے بھی دے دیں شیل کی دن کے ساتھ باندھ دے دونوں شوک پورے ہو جائیں گے میرا مطلب ہے شیل اور بلہ دونوں مطلب سمجھ یہ ہو گیا آپ دو نشان کٹھے الیکشن کمیشن کو اس وقت پشاور ہائی کورٹ سے زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے انہیں پوری دیکھیں اس پوری سماعت میں قاضی فائز کے سب سے خطرناک نمارکس جو تھے وہ یہ تھے کہ آئینی اداروں کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی جا سکتے تو پشاور ہائی کورٹ کیا ہے اسے پوچھے مداخل پھر قاضی نے جو پارلیمنٹ کے فیصلوں پر سماعت کیوں کی اسے پوچھے انوازشیف کی نائلی سمیت جتنے فیصلے ہوئے جتنے پارلیمنٹ نے کی اس نے سماعت کبھی کی کبھی کہتا آئینی ادارہ سپریم کورٹ ہے کبھی کہتا نہیں پارلیمنٹ سپریم ہے مطلب جو بات انہیں اپنے مفاد میں نظر آئے وہ ٹھیک ہے باقی سپریم کورٹ سپریم اصل میں عوام ہے پاکستان پھر کہتے ہیں حمد خان کی تیاری نہیں مکمل جاکہ دلائل قاضی کے بڑے مضبوط ہیں تیاری کر لیں حمد خان صاحب تمام جماعتوں کے کیسز یقین کریں میرے سامنے لائیں مجھے جائے لگائیں میں ایسا سا نکتہ لگاؤں یہ سر پکڑ کے بیٹ یہ تیاری کی بات نہیں یہ قانون اور انصاف کی بات پھر پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے ووٹ کے حق کی بات اس وقت ان کی پوری کوشش ہے تحریک انصاف کو بین کیا جائے الیکشن اگر ہوں تو پھر یہ کسی صورت میں آپ کو پتا ہے مغرب کے حق میں لندن موائدے کے حق میں تحریک انصاف عمران خان نہیں ہوگئے ان کا سب سے بڑا حصہ پورا نہ ہوا اسی لئے عمران خان نے بڑی اہم باتیں بھی کی یہ ججز کے استیفہ بھی اسی موائدے کا حصہ ہے صدر عارف علوی نے اجازالحسن کا استیفہ منظور کیا مزاہر نکوی کا پہلے منظور ہو گیا اب سپریم جوڈیشل کونسل نے اب وردات دیکھیں مزاہر نکوی کے خلاف کاروائی الیکشن کے بعد رکھ دی پندرہ فروری کیونکہ اصل کام ہو گیا ان کا الیکشن سے پہلے انہوں نے ہٹا لیا پاکستان میں ڈٹ کے کھڑے رہنا صرف ایک شخصی ذمہ داری ہے شاید اور وہ بیٹھا بھی ہے ایک لفظ اس کا وہی ہے جو پہلے دن سے دا کسی سے آپ امید رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو یہ لندن منصوبے کے علاوہ قاضی فائز کو لائے اسی لیے تھے دیکھیں وجوہات کیا تھی ایک فوجی عدالتوں کو لازم قرار دینا تھا وہ قاضی نے کروا دینا ہے عمران خان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنا تھا بلے کا نشان ان سے چیننا تھا اور اس دوران جتنی غدر مچی ہوئی ہے اغوات تشدد پریس کانفنسیں ورداتیں ہوں انہیں آئینی پروٹیکشن دے رہا ہے قاضی فائز ان کے کیسے سننے ہی نہیں عمران خان کے خلاف لگائے جتنے الزامات سارے کے سارے جھوٹ لیکن قاضی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفدہ یہ سپریم کورٹ عدالتیں اخلاقیات ہر چیز کے دجیاں بکھیر چکا ہے آپ ماضی کے آپ یقین کریں بدنام ترین ججز کے کردار دیکھیں میں آپ کو حقیقت کہا رہا ہوں ذرفقارلی بھٹو کے کیس میں مولی مشتاق نے بتتمیزی کی تھی اس کے ذاتی کرتا تھا ذرفقارلی بھٹو کے ساتھ اس کے علاوہ اگر آپ تمام ججز کو دیکھ لیں کسی نے کھلے انداز میں اس طرح واردات نہیں کی جس طرح قاضی دن دہارے سریام سوشل میڈیا پر اپنا چیر عوام کے سامنے نگا کر رہے یا تو بندہ نفسیاتی مریض ہو یا بغز میں اتنا بھرا ہو انا میں اتنا بھرا ہو کسی نظر آنا باندھ ہو جائے کہ دنیا دیکھ رہی ہے اچھا یہاں پر آپ کو بڑی اہم بات پشاور ہائی کورٹ میں دیکھیں جو حکم الیکشن کمیشن نے نہیں مانا وہ بھی دو رکنی بینچ سن رہے الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی جاری ہو گیا وہاں جو وکیل ہے کازی انور صاحب وہ پیش ہو گئے اب یہاں پر ہائی کورٹ سپریم کورٹ آمنے سامنے آ سکتی ہیں ادھر پشاور ہائی کورٹ نے حکم دینا ہے سپریم کورٹ نے کال ادم قرار دینا ہے اب پشاور ہائی کورٹ کو یہ ایک صوبے کی عدالت کہہ رہے ہیں ماضی میں اسلامباد کی ہائی کورٹ نواز شریف کو پچاس روپے کے سلام پر جسٹس اتر منولہ چیف تھے بھیج چکے ہیں وہ ایک صوبے کی عدالت تھی مطلب وفاق کی عدالت اب سپریم کورٹ نائل کر چکی تھی تاہیات بین کر چکی تھی لارجر بینچ کے فیصلے تھے لیکن ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے پر باہر بھی جوا دیا تو آج پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انہیں اہم نہیں نظر آ رہا اب ہونا ہی ہے کہ ججز مل کر ایک پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے اور اگر یہ سپریم کورٹ کے ججز مل کر قاضی فائز پر عدوی اعتماد کا اعلان بھی کریں گے پریس کانفرنس بھی کریں گے پشاور ہائی کورٹ کے ججز ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اب دیکھ لیجے گا اگر یہ معاملہ بڑا اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جو انصاف کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوگی یہ پریس کانفرنس آئی تو پھر بہران شروع ہوگا لیکن معاملہ تب دیکھیں جو غدر مچی ہوئی ہے کم از کم یہ انصاف کا کھلوال ختم ہوگا جس طرح یہاں اب ججز کا سب سے بڑا امتحان ہے یہ سارے عمران خان سے امید کرتے ہیں وہ ڈٹ کے کھڑا اب ججز کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا اب خان کے جو اگلے کیسز ہیں توشہ خانہ کیس نیب میں اس کے بیان آج کلم بعد نہیں ہو سکے بھی کیونکہ لطیف خوصہ ڈیالا نہیں پہنچ سکے اس کی سماعت کل تک ملتوی ہے اعتصاب عدالت میں بھی جج بشیر جو ہے وہ ساتھ گواہان کا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے نیب کی ٹیم دو خواتین بھی زفاہ لے آئی اور عمران خان نے آج دیکھے وہ بڑی زبردست باتیں گی بڑی اہم گفتگو تھی اس میں صاف پیغام تھا عمران خان کا کہ مجھے تو کہا گیا بات مان لیں جو کہتے ہیں ڈیل نہیں ہو رہی یہی بات تھی خان خود کہہ رہا ہے بات مان لیں کہ اسیز معاف ہو جائیں گے نواز شریف کے ہوئے مریم نواز کے عاصف زرداری شباز شریف کی اربو روپے کرپشمنٹوں میں معاف ہوئی سیکنٹوں میں تو آج عمران خان اگر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا سلنڈر کر دے لیکن خان نے فوراں یقلا بیان فلسطین کے حق میں داغ دی اب ظاہرہ تکلیف تو ہوگی سختی خان پر بڑے گی خان کے کردار اور عظمت کی نشاندہی یہی ہے اس جبر میں بھی وہ فلسطین کی حمایت کا ہے وہ ایک صحافی نے پوچھا نو مہی کے حوالے سے معافی مانگنے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے خان نے کہا معافی تو یہ مانگے اور ظلم تو ہمارے پر ہوئے معافی کس چیز کی چار دیواریں ٹوٹنے کی مانگو جنرل باجوہ اور ڈانلڈ لوکر نام لینے کی حمد کی امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حمد کی اور یہ اصل میں جنگل کا قانون اس کے بعد شروع ہوا آج دیکھ لیں خان کے کاغذات انہوں نے پہلے مسترد کی ایک چھوٹی سی سٹیمپ نہیں تھی خیر بکلا نے اسے فوراں دور کر دیا اور منت کر رہے ہیں کہ سماعت کریں وہ سماعت کرنے کو تیار نہیں کل بھی عمران خان نے بڑا ٹائم لگا کہ ایک بڑا اہم معاملہ ٹکرز کا معاملہ حل کیا شیخ رشید کے حوالے سے اچھا خبر بھی آپ کو دے دوں وہ نومنیشن پیپر واپس لے رہے ہیں شاید کل بارال انتظار پر جو تھا شویب شاہین سمیت بیرسر گور تمام آٹھ ہٹ گھنٹے ملاقات کر کے یہ سارے اب جو میں ٹکٹز کے معاملے پر بات کرنا جو بڑی اہم ہے انہوں نے میٹنگ کی یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ چیچہ وطنی سے بھی کوئی آدل سعید گجر اسے ٹکٹ نہیں ملا وہ تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے میجر سرور اس کے خلاف آزاد لڑنے کا اعلان کر رہا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے ابھی آئیں گے سب سے اہم معاملہ ٹکٹو کی تقسیم کا دیکھیں عمران خان جس پر ہاتھ رکھے جیتے گا وہی چاہے وہ کھمبے کا نشان ہو چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ الیکٹیبل ہو ٹکٹو کی تقسیم پر ہمیشہ الیکشن میں یہ معاملہ ہوا ہے سارے لوگوں کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے تحریک انصاف کے جو حمایتی لکھنے والوں کے میں بیانات دیکھ رہا ہوں وہ بھی نراز لگ رہے ہیں کیوں کہ عمران خان اگر خود بھی باہر ہوتے اس طرح ٹکٹ مانتے تو یقین کریں بہت سے لوگ نراز ہوتے بقیدہ لوبنگ تیار کرتے اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے یہ سب لوگوں کو جو بڑا مقصد ہے اس کی طرف دیکھنا ہے تحریک انصاف اور عمران خان کی جیت یہ نہیں سوچنا کہ کس کی کتنی قربانیاں تھی کون پیچھے رہ گیا بہت سے حقدار اس میں محروم ہوں گے اور یہ لازمی ہے چوبیس کروڑ میں سولہ کرکٹ کے کھلالی کھیلتے ہیں تو کیا باقی لوگ ٹیلنٹیٹ نہیں مجھے یاد ہے میں کرکٹ کھیلتا ہے جب تو شوے بختر سے بھی اچھے بالر موجود تھے لیکن قسمت کی دیوی شوے بختر پر مہرمان تھی اللہ نے اس کی مدد کی وہ شوے بختر بنا وہ بچارے تاریخ میں گم ہو گئے اب اس طرح کے معاملات یہاں بھی ہوں گے بہت سے لوگ جیلوں میں موجود ہیں قربانیاں دے رہے ہیں اب تیس ہزار کارکون اگر جیلوں میں ہیں تو اب تیس ہزار لوگوں کو ٹکٹ تو نہیں ملے گا ہر بندے نے قربانی اپنی اپنی دی کس کی بڑی کس کی چھوٹی تو معاملہ ہی نہیں ٹکٹ نو سو لوگوں کو ملے گا جو ناراض ہو رہے ہیں یاد رکھنا چاہیے ماضی میں دیکھیں حرون رشید صاحب عمران خان کے بڑے قریبی دوست کالم نگار جو ہیں خان سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن ان کے کہنے پر عمران خان نے جب ٹکٹ نہیں دیا یہ ناراض ہو گئے کترا عرصہ ناراض رہے یہ خان کے پہنو یہ فیض اللہ نیازی ساری زندگی مخالفت کرتا رہا کیوں نیازی خاندان عمران خان سے ناراض ہوا صرف ٹکٹ نہیں ملا ایک ٹکٹ کی وجہ سے وہ جعوید بھرکی کو جس طرح ٹیم میں خان میں نہیں لے گیا جعوید میں عداد کو لے گیا وہ ناراض ہو گئے ساری زندگی تو عمران خان نے تو یہ کہا ہوئے شادیوں پہ جانا جرازوں پہ جانا ٹکٹ نہ دینا جو ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے قربانیوں کی قدر اپنی جگہ ہے لیکن یہ ناراض ہونا ایک فطرتی عمل ہے اور یہ ہوتا رہے گا دیکھیں میں خود ذاتی طور پہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو خان سے محبت بھی کرتے ہیں بڑی قربانیاں دے چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ٹکٹ کے اہل ہے میں سمجھتا ہوں وہ ٹکٹ کے اہل نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں ٹکٹ نہ ملا تو زمین آسمان نہیں کر دیں گے تو ایسی حالت میں جن لوگوں نے خان پہ اعتماد کیا خان نے ان پہ کیا بیریسٹر گور ہے جیسے اب ان پہ اعتماد عوام کو کرنا پڑے گا ٹکٹ نہیں ملتا تو یہ آپ کے نظریہ کا امتحان ہے اگر آپ کی سیاست صرف ٹکٹ کی سیاست ہے تو پھر اللہ گرے آپ کو نہ ملے میں آپ کو اب ذاتی بات اتا رہا ہوں حقیقت میں بہت سے لوگ نراز ہوں گے ہوتے رہے لیکن تحریک انصاف میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ذاتی معاملات نہیں ہیں عمران خان سے میرے دیکھیں اب تین دفعہ انٹریو باقاعدہ طور پلان ہو کے ختم ہوئے اب میں کہاں ہوں نراز ہو جاؤں عمران خان سے کہ جی خان صاحب نے آخری منٹ پہ کینسل کر دیا اب عمران خان کی مخالفت کرنی شروع کر دیں جو لوگ خان کی حمایت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ خان حق پہ کھڑا ہے وہ مظلوم ہے وہ سچا ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ عوام سے محبت کرتا ہے اس کا ویجن ہے اس کی تعلیم تربیت ہے اس کا خلوص ہے اس کی امانداری ہے اس کی نیت ہے اس کا ارادہ ہے تو پھر جو اللہ نے خصوصیات اور صلائیتیں جو پاکستان کے رہنما بننے کے لئے ہونی چاہیے وہ دی ہیں تو وہ لوگ اس کی ساتھ کھڑے ہیں جو نہیں ہیں ٹکٹ کے لئے ہیں وہ سائیڈ بھی ہو جائیں اگر جنہوں نے اس طرح اراد ہونا ہے تو چار عرف صحافت سیاست پر بیج کے اپنے ذاتی مفاد کے لئے کوئی اور کام کریں نیکنیتی سے کام کرنا ہے نتائج کی فکر نہیں کرنا یہ صرف اللہ کی طرح سے ہے کوئی شورت مفاد اس میں نہیں ٹکٹ نہ ملنا ہو سکتا اللہ کی بہتری ہو اور اسی لئے ٹکٹ والوں کے لئے میرا پیغام ہے دیکھیں جسے نہیں ملا وہ تمام لوگ اپنے موہ پہ زپ لگا کے خاموش ہو جائیں اور انصاف کا ساتھ دیں تحریک انصاف کے ساتھ جڑیں اپنی پارٹی کے ساتھ جڑیں جو مفاد پرست ہیں آپ کو یاد ہو کہ زمان پارک کے باہر کتنا راشت لگتا یہ لوگ ٹکٹ کے لئے بقاعدہ لابنگ کرتے رہے وہاں اپنے سال لوگوں کو لاتے تھے بقاعدہ وہاں سیریوں کے خرچے مال لگاتے رہے ملاقاتوں کے لئے کیش لے کے آتے رہے ساتھ لیکن ان لوگوں کی وجہ سے زل شاہ جیسا عام کارکن خان تک نہیں پہنچ سکا جس کی آوازیں باہر سے وہ خان صاحب خان صاحب کرتا رہا آج بھی خان کے کانوں میں آوازیں گونجتی ہیں میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں ان لوگوں کی وجہ سے لابنگ والوں کی کارکنوں کو جو بڑی تعداد میں ٹکٹ سے محروم ہوتے رہے اور یہ ہموشہ ہوتا ہے ہوتا رہے گا لیکن یہ خان کو بلیک میل بھی کرنے کی کوشش کرتے رہے بیچ میں اب کسی کے ساتھ جینون مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جینون زیادتی بھی ہو سکتی ہے لیکن اب آپ نے ٹکٹ کے معاملے پر برائے مربانی یہ پیغامات لوگوں کو بھیجیں اور مجھے بھی برائے مربانی پیغامات نہ بھیجیں کہ آپ کی کتنی قربانی ہیں آپ کی قربانیوں کو سلام لیکن آپ لوگ اپنی جماعت کے دسپلن کا خیال رکھیں اب جو بڑا معاملہ جس پر میں بات کرنا چاہتے ہو وہ یمن کا معاملہ ہے جس کے ساتھ پاکستان کے سارے حالات جڑ چکے ہیں بہت سے لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے برطانیہ اور امریکہ کے جنگی جہازوں نے یمن پر بڑا حملہ کی یہ افسوسناک معاملہ ہے کہ مسلم ممالک سوڑڑے ہیں برطانیہ کی جو شائی فوج ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور آج جمعہ جمعہ کو پتا ہے لاکھوں یمنی مظاہرہ کرتے ہیں وہاں پہ انہوں نے تجارت کے نام پر کہ یہ حملہ جائز ہے کر آرداد منظور کی امان نے اس کا حصہ بننے سے انکار کیا سعودی عرب قطر اور عرب امرات کو یمن نے خبردار کیا کہ اپنی فضائی حدود آپ نے کھولی ان کے لیے تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ مخالف ہیں وہ جو یمن کے نائب وزیر خارجس کا بیان بھی آیا ہے کہ انہوں نے امریکی برطانوی بیری اپنا حق رکھتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ یاد ہوگا دیکھیں جب امران خان جیل میں نہیں تھے تو امران خان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور یمن کے تنازے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں بلکل اسی طرح ایران اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کی جب بات کی تو ان لوگوں نے بڑا مزاق اڑا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بیکڈور چینل میں مجھے پتا ہے کہ ایک شخص جس نے بڑی محنت کیس پہ خان کو پہلے قائل کیا پھر یہ سارا معاملہ وہ لے کے جاتا رہا اور ساری تفصیلات میں میں نہیں جاتا وہ پھر کسی وی لاغ میں جاؤں گا لیکن یہ معاملہ آپ کے سامنے پھر ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ کام شروع کرنے والا شخص امران خان تھا اور میں اس کا یقین کرنے ریکارڈ داوی سے کہہ سکتا ہوں میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن بارحل ابھی امران خان اگر جیل میں نہ ہوتا تو یقین کریں یہ سعودی عرب اور یمن والا معاملہ بان نہیں سکتا تھا اب جو سعودی عرب کا معاملہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اس میں دیکھیں پاکستان کے ساتھ ایران جڑا ہوا ہے اور جس طرح سری لنکا کو انہوں نے آئی ایم ایف کے پیسے دے دیئے اس کے بعد سری لنکا کی نیوی شامل ہوگی اس کو استعمال کریں اب پاکستان سے بھی یہی امید کریں کہ ان کی مدد کریں گے اب اللہ جانے اس ملاقاتوں میں تائید کی ہے یا تردید کی ہے انہوں نے یہ معاملہ لیکن بڑھ جائے گا اگر انہوں نے یمن کے تنازے میں سب سے بڑی پارٹی ایران ہے اور اگر ذرا سا بھی اس معاملے کو خراب کرنے کوشش کی تو وہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ وہ فساد شروع ہوئے روکنا نہ ممکن ہے تو اب پتہ نہیں اب ستر کرونڈ ڈالر کے لئے کیا کیا معاملات ہیں کیا کیا خدمات ہیں یہ اللہ پاکستان پر رحم کرے معاملات بڑے تیز ہیں لیکن اب یہ جو کیسز چل رہے ہیں اس پر اگلے وی لاغ میں مکمل تفصیل سے فیصل تب تک فیصلہ آ جائے گا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اپنا خاص خیال لکھیں جمعہ مبارک اللہ حافظ